بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین دنیا کرکٹ کا ایک بڑا میچ عظیم میچ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان آج رات ہونے جا رہے اس میچ میں کچھ اہم تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں جس کا اس گیم پر جو افیکٹ ہے وہ پڑھ سکتا ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے اب یہ بات یاد رکھیں کہ میتھیو ہیڈن پاکستان کے کوچ ہے اور یہی اس گیم کا پاکستان اور آسٹریلیا کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تفصیل لیکن اس سے پہلے جو ابھی سیمی فائنل ہوا جس میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے انگلینڈ کو شکست دے دی اب یہ انگلینڈ کی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا اپسٹ تھا کہ نیوزیلینڈ یہ گیم کیسے جیت گیا اور یہ دیکھیں کہ بہت بڑا ان کے لیے عزاز ہے کہ وہ ٹیم جو اس میچ میں کس طرح یہاں تک مہنچ گیا اب اس میں سے کچھ نیوزیلینڈ نے سیکھی یہ بات پاکستان سے وہ ہے پاکستان کے سٹائل سے کھیلنا مہین علی نے بڑی اچھی ننگز کھیلی بڑا اچھا ٹوٹل کر لیا لیکن یاد رکھیں کہ یوں ہی اس وقت جوہاں پر کنڈیشنز ہیں وہاں پر یہ ٹوٹل اب کچھ نہیں رہا اگر آپ نے پہلے کھیلنا ہے پہلے بیٹنگ کرنے تو آپ کا ٹوٹل کم از کم جو ہے وہ ایک سوسی اپنے ذہن میں رکھ کر آپ کو چلنا ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ پندرہ یا سولہ آورز کے بعد گین جو ہے وہ سکڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ پچھ پہ پھستی نہیں ہے رکتی نہیں ہے وہ سیدھی بیٹ پر آنا شروع ہو جاتی ہے اور بیٹسمن کے لیے کھیلنا جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے بلکل پاکستانی انداز میں نیوزی لینڈز گیم کو چلایا درمیان میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے انہوں نے بہت سے جو وکٹ بچا کے رکھیوں تھی اور رن ریٹ کی انہوں نے فکر بلکل نہیں کی کہ انہیں پتا ہے کہ آخری جب چار پانچ آورز میں جب اوس پڑ جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر گین کے اوپر گریپ نہیں بنے گی اور گین وکٹ پر ظاہر ہے جب اس کے پر گریپ نہیں بنے گی پھسے گی نہیں بیٹ پر سیدھی آئے گی تو اس کا فائدہ پھر آپ نے دیکھ لے جیمی نیشم نے اٹھایا اس نے آپ کو تھوڑی سی مختصر سی اننگز کے لیے آیا لیکن وہ اپنا کام کر کے نکل گیا اور پھر جو باقی ان کے کلاس کے پلیئر تھے انہوں نے اپنی کلاس سے کہا یہ جیت گئے لیکن اب جو انگلینڈ کو انہوں نے ہرایا ہے میرے خیال میں اگر یہاں پر بیچ میں موین علی کو وہ ایک دو آور کروا دیتے تو شاید ان کا میچ جو تھا اس وقت بدل جاتا پہنسہ پلٹ جاتا کیونکہ موین علی آپ کو پتہ ہے ایک بڑا زبردست اور راؤنڈر ہے اس سے باہر رکھنا میری سمجھ سے باہر تھا کہ ایک تو آپ دیکھیں آپ کا بیٹنگ کمینیشن جس طرح مرضی کا بناو اور اگر لیونسٹن اچھے بال وہاں پہ کر رہا تھا تو موین علی کو بھی ضرور نے چانس دینا چاہیے تو اس سے دو آور کروانے چاہیے تھے لیکن یہ نہیں ہوا ایسا اور بیٹ میں وکڑ بھی انہیں مل سکتی تھی تو اب انگلینڈ کے تو خیر بیٹھ کر پچھتائیں گی کہ انہوں نے یہ موین علی کو چانس کیوں نہیں دیا اور اس سے ایک مطلب ظاہر ہم اپریسٹ ہوئے ان کی وہ شروع ہو جائے گی اس معاملے پر لیکن پاکستان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز چونکہ ہم نے فائنل میں پہنچنا ہے تو نیوزیلینڈ ہمارے لیے بہت بہتر ہے فائنل میں کہ نفسیاتی طور پر ہم دیکھیں ان کے ساتھ کھیج چکے ہیں پہلے اور ہم جیتے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو نیوزیلینڈ بھی ہمارے سامنے دوبارہ آئے گا تو ہم اس کو ہرانگے اور انشاءاللہ یہ کب ہمارا اپنا ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا میچ اسٹریلیا کا اس پر درہ بات کرتے ہیں اور اس میں جو ایک بڑی اہم بات ہے اور بڑی ہی امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسٹن لینگر اور میتھیو ہیڈن یہ دونوں اسٹریلیا کے اس وقت کی ٹیم کا ایسا ہے جب اسٹریلیا فتوحات اکٹھی کر رہتا ہو چاہے ورلڈ کپ جیتے تھے چیمپئن ٹرافی ہو جو بڑا ٹورنمٹ آپ اٹھا لیں ان کا ایک کمبینیشن تھا یہ ذہن کو جانتے تھے ایک دوسرے کو اور انہیں پتا تھا اور اب آپ کو پتا ہے کہ سیمی فانل میں میتھیو ہیڈن کا بہت اہم کردار ہے سب سے جو اہم چیز اسٹریلیا کے خلاف کھلنا ہوتا ہے وہ اسٹریلیا کے کھلالیوں کی نفسیات کو جاننا یہ بڑا اہم پہلو ہے اور میرے خیال میں اگر پاکستان کو اس وقت کوئی بڑا ایسا جسے آپ کہیں کہ منٹورنگر کس نفسیاتی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے مضبوط کر رہا ہے تو وہ میتھیو ہیڈن سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پانچ کے پانچ میچ جیت کر نہ قابل شکاست رہا اور ما شاء اللہ بڑی گیم ہے بڑا میچ اسے بھی عام انداز میں لینا عام کرکن میچ لے کر چلنا بہت ضروری ہے پاکستان نے پہلے بھی بیٹنگ کی اور بعد میں بھی کی اور آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں انیس سو ننانوے کے ورلڈ کپ کی طرح پاکستان کی ایک مضبوط ترین ٹیم ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور اب انشاءاللہ ویننگ کمبینیشن بھی بنا ہوا اور جیتنے کے بارے میں بھی اب جو رزوان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اب نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ رپورٹس کے وہ نہ کھینے یا فلو ہے آپ کو پتہ ہے وہ جو ببل بنا ہوا ہے ان کا ابھی ایک اس تنگ آئی ہوئے زندگی اس سے خیر بارل اس وجہ سے وہ شاید مسئلہ بن جائے کیونکہ ایک ویننگ کمبینیشن ہے لیکن حفیظ پاکستان کی طرف سے اپنگر کرتے ہیں اور ما شاءاللہ ایک انفارم بیٹس مین ہے تو فرق تو پڑے گا لیکن اس کو مینج کیا جا سکتا ہے دو بڑے پلئر ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں باہر بیٹھ جائیں اور رزوان اور شوے ملک تو فرق نہیں پڑے گا پڑے گا ضرور لیکن ہوگا کیا انشاءاللہ ہی جانتا ہے لیکن ہماری سائٹ ابھی بھی ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے کھلانیوں کی باڈی لینگویج سب سے امپورٹن نفسیاتی گیم ہے آسٹریلیا کے خلاف آپ کی گیم نفسیاتی ہے صرف نرز کی گیم ہے دوہزار دس میں آپ کو پتا ہے ایک بڑی تگڑی ٹیم تھی بڑی مضبوط ٹیم پاکستان کی تھی تین چوتھائی میچ ہم جیت چکے تھے سعید اجمل کے ایک آور نے جس میں مائیکل ہسی نے بائیس رنز بنائے اور میچ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اب سعید اجمل کا اس سے تو کیریئر ختم ہو گیا اس کا کرکٹر کا ٹونٹی ٹونٹی ہوں سارا آگے لیکن آسٹریلیا کو پاکستان نے ابھی تک آئی سی سی کے کسی گیم میں کسی ناک آؤٹ مرحلے میں ابھی تک شکست نہیں دی اب لیکن یہاں پر بات ہے ہم نے بھارت کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا لیکن پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے وہ تاریخ میں نہیں بھولیں گے کبھی تو اس لئے امید ہے کہ ایسا ہی ہوا آسٹریلیا کا بیٹنگ آرڈر سکت جو ہے وہ بڑا زبردست کھیل ہے لیکن میڈل آرڈرز میں جو ان کے اوپنرز ہیں وہ پھج جاتے ہیں میڈل آورز میں آگے تو جوش فلپس ہے اسے نہیں رکھا انہوں نے اس لئے وہ بھی ایک پہت بہت بہت بڑا پاور ہیٹر تھا اس میں بھی ایک مسئلہ ہے اب آسٹریلیا کا جو فاسٹ بالنگ اٹھاک ہے وہاں پر مجھے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ آج کے میچ میں اس وکٹ پر یہ کچھ پرفارمنس دیں گے کیونکہ آپ بابر آزم کی فارم دیکھیں تو پاکستان بڑے آرام سے نہیں پکڑ سکتا ہے مچ مارش ہے ان کے آپ کو پتا ہے وہ لوہ راڈل میں تھوڑا اچھا کھیل لیتا ہے لیکن ایرن فنچ اور ڈیویڈ ورنر ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس بیٹنگ کو نیچے نہ جانے دیں پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے پاکستان کی بیٹنگ شاداب تک بہترین بیٹنگ ہے آپ دیکھ لیں آصف علی کا وہ اس کے بھی چلے ہیں کام اس کو بشاک بیٹھو ہیں بینچ پہ لیکن وہ ان فارم ہے اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت اسٹریلیا کے پاس جو مین پتہ ہے وہ ایڈم زیمپا ہے وہ بڑی فارمس کی پرفارمنس بڑی زبردست ہے لیکن پاکستان نے دوسری طرح آپ کو پتا ہے بھی راشد خان کو کھیلا بڑا عالی سپنر ایکوالٹی سپنر انڈین سپنرس کو کھیلا تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیمپا ان کے لیے کوئی اتنا بڑا سرپرائز نہیں لاسکتا کوئی مسئلہ نہیں لاسکتا دعا ہے کہ علا کرے شویب ملک جو ہے وہ اس میچ میں ہمیں ملے واپس کیونکہ وہ سپن کا بہت تجربہ کار پلئر ہے اور سب سے اس میں امپورنٹ چیز پاکستان کے انگل سے شاہین افریدی اگر شروع میں ایرن فنچ کو ڈیویڈ وانو کو قابو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آر ایس رووف اگر پمپٹ اپ اپنی بالنگ کرتے ہیں تو یہ میچ پاکستان کے فل کنٹرول میں پاکستان جیدے گا یاد رکھیں کنٹرولڈ میچ ہوگا انشاءاللہ یہ اب شاہین افریدی کی وہ انڈیا خلاف جو بالنگ تھی آپ کو پتہ ہے اس سے تو آئی سی سی نے اپنے شوکیس بینر بنا دیا جس کی ویڈیوز کو پوری دنیا میں سرکولیٹ کیا فرنٹ پر اپنے لگا رہا آئی سی سی بیچ رہا اس کو لیکن اس کے بعد چار گیمز ایسی ہو چکی ہیں جس میں شاہین افریدی نے وہ بولنگ نہیں کی تو اس کی ایوریج ٹھیک ہے وہ رنز نہیں دے رہا اس میں کوئی شک نہیں لیکن امید ہے آج انشاءاللہ وہ ڈیلیور ضرور کرے گا ڈیلیور ڈیو ہے اور یہ کرنا بھی ہے بڑا ضروری کیونکہ آسٹیلیا کے پہلے تین بیٹس مین اگر آپ دیکھیں تو جو آسٹیلیا کاب تک ٹوٹل چھ سو چالیس رنز بنے ہیں اس میں سے چار سو دو رنز ان لوگوں نے بنائے تو اس لیے ان کی جو سب سے بڑی مضبوط بیٹنگ ہے وہ ان کے پہلے تین بیٹس مین ہیں اگر شاہین افریدی ڈیویڈ وارنر فنچ کو اور مش مارچ کو پکڑ لیتا ہے جس طرح ہندوستان کے پکڑے تھے تو یہ میچ پاکستان گرنٹیڈ انشاءاللہ جیتے گا اور پاکستان کے پانچ کے پانچ میچس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی آسٹریلیا بھی شاید ایسا کرے وہ بھی اپنا ویننگ کمبینیشن چینج نہ کریں لیکن میں بھی وہ ایک پیس اٹیک بالر کھلانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس پر باستی چل یہ کوئی کرکٹ پچ ایسی ہے اب اس وقت یہاں پر جو وکٹ ہے اس پر تین میچس ہو چکے ہیں اور اس گراؤنڈ میں بھی ٹاس جو ہے وہ بڑا اہم ہے جو پہلے بیٹنگ کرے گا آپ کو پتا ہے اس حساب سے کیونکہ میں شام کو جو اوس پڑتی ہے جو جیو فیکٹر ہے اس سے پھر بالنگ کی جو سپیڈ ہے اس کے لئے اور بال پکڑنا اس کے لئے بڑا مشکل ہے اس نے ٹاس جیتنا جو بڑا اہم ہے بالنگ کے لئے بڑا مشکلات پیدا ہوتے ہیں فیلڈنگ میں مشکل ہوئیتی ہے تو آسٹریلیا نے اب تک دیکھیں آئی سی سی کے جتنے بھی جو گیمز پاکستان خلاف چاہے وہ انیس س ستاسی کا ورلڈ کپ ہو سیمی فائنل انیس سن نانوے کا ورلڈ کپ ہو یا 2010 کا 2010 کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سیمی فائنل ہو 2015 کا ورلڈ کپ کا کورٹر فائنل ہو یہ سارے اسٹریلیا جیت چکا ہے لیکن آج انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان یہ تاریخ بدلنے جا رہا ہے اور میتھیو ایڈن اور جیسٹن لینگر ان دونوں کی آپس میں جو آپ کو پتا ہے ایک رائیولری بھی ہے دوستی بڑی گہ رہی ہے کرکٹ بڑا سا کھیل چکے جو لوگ یہاں اسٹریلیا میں کرکٹ کھیلتے ہیں یہاں کے کھلالیوں کا ایک مقصوص انداز میں میند کر رہی جاتی ہے گیارہ سال میں بھی کھیلاؤں ان کے ساتھ تو اس لئے کچھ آئیڈیا ہے جو پاکستانی یہاں کھیلتے ہیں یہ کھیل چکے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر کھلالی کو گروم کیا جاتا ہے ٹیکنیک سے زیادہ اس کے دماغ پر کام ہوتا ہے اسے احساسے برتری دلاتے ہیں اب یقین کہنے ہیں یہ آسٹریلین جب ہمارے ساتھ کرکٹ میں آتے ہیں گراؤن میں تو ان کا دماغ اتنا ہونچھا ہوتا ہے کہ جیسی یہ آدھا میچ پہلے سی جیت چکے ہوتے ہیں اب میتھیو ہیڈن اسی لئے کبھی بھی انٹیمیڈیٹ نہیں ہوا شوے بختر سے یا کسی انگلیش باولر سے کسی انڈین باولر خیر انڈین باولر تو تیس تھا ہی نہیں تا کبھی اب پاکستان کے کھلالیوں کی باڈی لینگویج جب میں دیکھتا ہوں جتنا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کھول ککمبر کی طرح برکل نائس اینڈ ایزی سٹائل میں پریشر میں لگتے ہی نہیں ہیں اب وہ تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے جو میتھیو ہیڈن نے جیسٹن لینگر کو کہا تھا کہ میں تمہیں دوہزار اکیس کے ورلڈ کپ میں اگر ہمارا میچ آگیا پاکستان اور اسٹریلیا کا تو اس میں میں تمہیں دوں گا تو اب جب سے یہ شامل ہوئے آپ نے دیکھا ہے بیٹنگ میں نکھار بھی آگیا کیسے پاکستانی دماغ مضبوط سے باڈی لینگویج آپ دیکھیں آصف علی کا اعتماد دیکھیں شاداب کی باولنگ دیکھیں شاہین افریدی کی دیکھیں سٹرائک دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو لاتے ہیں ایک ٹیم یونٹ کی طرح اتر نہیں ہے ٹی ٹونٹی میچ میں آپ سولہ فتوحات پاکستان نے ایک سلسلے سے حاصل کی دوزار پندرہ میں وہ انگلینڈ سے ایک شارجہ میں ہم ایک میچ آر گئے تھے وہ بھی سپر آور میں جلا گیا تھا یاد رکھیے کہ سپر آور میں جا کے مارے تھے تو اس وقت اسٹریلیا کے پاس جو ٹی ٹی ٹونٹی کہ جو ٹاپ سکورن ہے وہ ایرن فنچ ڈیویڈ وارنور اور گلین میکسویل ہیں ایرن زیمپا ہے یہ تینوں لوگ بڑے ٹاپ کے ہیں اس وقت ٹی ٹونٹی میں میچر سٹارک بھی ان کے پاس ہے اور پاکستان کے پاس دوسری طرح آپ کو پتا ہے شاہین افریدی ہے بابر آزم ہے آصف علی ہے محمد حفیظ اتنا جادو دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آج پاکستان تاریخ ضرور بنائے گا اس کے بعد اگلا میچ اس میں بھی انشاءاللہ تاریخ بنائیں گے لیکن دعائیں ایمان ہمارا آپ کو پتا ہے مسلمان کی بار بار سوچ جاتی ہی ادھر ہے ایمان ہمارا ایسا ہے دعا کریں اللہ سے کہ آج کے میچ میں فتح ہو اگلے میچ پاکستان قبل کے ہر میدان میں اللہ فتح سے کامیاب کرے ہمیں بڑی کامیابی دے نصرت دے دل سے دعا ہے انشاءاللہ اپنا خاص کے حال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازہ دیں جیتنے کے بعد پھر دوبارہ انشاءاللہ بات کریں اللہ حافظ